بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ میں ہے کہ خطہ ہند میں چاند دو ٹکڑے دیکھا گیا لیکن اس وقت بھی اس خطہ میں اس موجزہ کی تصدیق اسے نصیب ہوئی جس کا عزل سے ستارہ سفید تھا ان میں ایک بابا رتن بھی تھے مورخین نے لکھا ہے کہ بابا رتن بن ساہوگ ساکن تبرندی جو نواح دہلی میں ایک مقام ہے پیدا ہوئے آپ پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر دین اسلام قبول کیا جن کے لیے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عمر کی دعا فرمائی تھی جس کی وجہ سے بابا رتن نے چھ سو بتیس سال زندگی پائی علامہ ابن حجر اسکلانی نے جلد اول کتاب الاسعبہ فی المعرفت السحابہ میں بابا کے حالات زندگی زیادہ تفصیل سے لکھے ہیں 675 ہجری میں محمود بن بابا رتن نے خود اپنے باب کے تفصیلی حالات اور ان کا موجزہ شکل کمر کا مشاہدہ کرنا ہندوستان سے بلاد عرب جانا اور مشرف با اسلام ہونا بیان کیا ہے چنانچہ 737 ہجری میں قاضی نور الدین بیان کرتے ہیں کہ میرے جدے بزرگوار حسن بن محمد نے ذکر کیا کہ مجھ کو ستروہ برس تھا جب میں اپنے چچا اور باپ کے ساتھ بسلسلہ اتجارت خراسان سے ہندوستان گیا اور ایک مقام پر ٹھہرا جہاں ایک امارت تھی دفعہ تن کافلہ میں شورو غل پیدا ہوا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ امارت بابا رتن کی ہے وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے سائے میں بکسترت لوگ آرام پا سکتے تھے جب ہم اس درخت کے نیچے گئے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے جمع ہیں ہم بھی اسی غال میں داخل ہوئے ہم کو دیکھ کر لوگوں نے جگہ دی جب ہم درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک بہت بڑی زمبیل درخت کی شاخوں میں لٹکی ہوئی دیکھی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس زمبیل میں بابا رتن ہیں جنہوں نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ مرتبہ ان کے لیے طول عمر کی دعا کی یہ سن کر ہم نے ان سے کہا کہ زمبیل کو اتارو کہ ہم اس شخص کی زبان سے کچھ حالات سنیں تب ایک اور بزرگ نے اس زمبیل کو اتارا زمبیل میں بہت سی روئی بری ہوئی تھی جب اس زمبیل کا موں کھولا گیا تو بابا رتن نمودار ہوئے جس طرح مرغ یا طائر کا بچہ روئی کے پہل سے نکلتا ہے پھر اس شخص نے بابا رتن کے چہرے کو کھولا اور ان کے کان سے اپنا موں لگا کر کہا جدے بزرگور یہ لوگ خراسان سے آئے ہیں ان میں سے اکثر شرفاء اور اولاد پیمبر ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ ان سے مفصل بیان کریں کہ آپ نے کیوں کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا یہ سن کر بابا رتن نے تھنڈی سانس بھری اور اس طرح زبان فارسی میں تکلم کیا کہ جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے بابا رتن بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کچھ مال تجارت حجاز لے کر گیا اس وقت میں جوان تھا جب مکہ کے قریب پہنچا تو بعض پہاڑوں کے دامن میں دیکھا کہ کسرت بارش سے پانی بہ رہا ہے وہیں ایک صاحب زادہ کو دیکھا کہ جن کا چہرہ نہایت نمکین تھا رنگ کسی قدر گندم گون تھا اور دامن کو میں اونٹوں کو چرا رہا تھا بارش کا پانی جو ان کے اور اونٹوں کے درمیان سے زور سے بہ رہا تھا اس سے صاحب زادہ کو خوف تھا کہ سلاب سے نکل کر اونٹوں تک کیسے پہنچوں یہ حال دیکھ کر مجھے معلوم ہوا اور بغیر اس خیال کے میں ان صاحب زادہ کو جانتا پہچانتا اپنی پیٹ پر سوار کر کے اور سلاب تیہ کر کے ان کے اونٹوں تک پہنچا دیا جب میں اونٹوں کے نزدیک پہنچ گیا تو میری طرف با نظر شفقت دیکھا اور تین مرتبہ فرمایا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے میں وہیں ان صاحب زادہ کو چھوڑ کر چلا گیا اور مال تجارت فروخت کر کے وطن واپس آ گیا وطن آنے کے بعد اپنے کاروبار میں مگن ہو گیا اس پر کچھ زمانہ گزر گیا کہ حجاز کا خیال ہی نہ آیا ایک شب میں اپنے مکان کے سہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ چودہویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا دفعہ تن کیا دیکھتا ہوں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا مشرق میں غروب ہو گیا اور ایک مغرب میں اور کچھ ہی لمحوں بعد دونوں آپس میں مل گئے میں اس واقعے سے بڑا حیران تھا اور کوئی سبب اس کا عقل میں نہیں آتا تھا یہاں تک کہ کافلہ ملک عرب سے آیا اس نے بیان کیا کہ مکہ میں ایک شخص حاشمی نے ظہور کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام عالم کے واسطے خدا کی طرف سے پیمبر مقرر ہوں اہل مکہ نے اس دعویٰ کی تصدیق میں مثل دیگر انبیاء کے موجزہ طلب کیا کہ چاند کو حکم دے کے آسمان پر دو ٹکڑے ہو جائے اس شخص نے ایسا کر دکھایا بابا ردن کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کیفیت ملوم ہوئی تو مجھے شوق ہوا کہ اس شخص کی جا کر زیارت کروں چنانچہ میں نے سفر کا سامان درست کیا اور کچھ مال تجارت حمرہ لے کر روانہ ہوا اور مکہ میں پہنچ کر اس شخص کا دریافت کیا لوگوں نے مکان اور دولت قدہ کا نشان بتایا میں دروازے پر پہنچا اور اجازت حاصل کر کے داخل حضوری ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص وست خانہ میں بیٹھا ہوا ہے چہرہ نورانی چمک رہا ہے اور ریش مبارک سے نور ساتے ہے میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی صاحب زادہ ہیں جن کو میں نے سیلاب سے بچایا تھا جب میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھے پہچان لیا اصحاب کی ایک جماعت ان کے گرد بیٹھی تھی یہ محفل دیکھ کر میرے دل پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ میں آگے نہ بڑھ سکا میری یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فرمایا میرے قریب آؤ میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا وہ اپنے ہاتھ سے رتب اٹھا اٹھا کر مجھے انایت فرماتے تھے علاوہ اس کے جو رتب میں کھائے چھے رتب انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے انایت فرمائے پھر میری طرف دیکھ کر بتبسم اشارہ فرمایا کہ تُو نے مجھے نہیں پہچانا میں نے ارض کیا مجھے متلکن یاد نہیں تو انہوں نے فرمایا کیا تُو نے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے مجھے سیلے روان سے پار نہیں اتارا تھا اور اونٹوں کی چراغہ تک نہیں پہنچایا تھا یہ سن کر میں نے پہچانا اور ارض کیا اے جوانِ خوش روح بے شک صحیح ہے پھر ارشاد فرمایا دہنا ہاتھ بڑھا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسافحہ کر کے ارشاد فرمایا پڑھو اور کلمہ شہادت پڑھایا میں نے اس کو ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ عمر میں برکت کی دعا دی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا میرا دل بسبب ملاقات بہت مسرور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب فرمایا اور اس وقت میری عمر چھے سو برس سے کچھ زیادہ ہے اس بستی میں جتنے لوگ آباد ہیں وہ میری اولاد اور اولاد کی اولاد ہیں دوستو یہ وہ بابا رتن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو شک کمر دیکھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور صحابہ کے درجے میں شامل ہوئے اللہ کریم ان کی مرکد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے آمین